موسیقی وَأَشَهَدُ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ قِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّا تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَعْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَلَّ رُحَامٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيْغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَزِيمًا وَقَالَ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخَرُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْبَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بَلْ يُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا موزز حاضرین جمع دینیو اسلامی بھائیو نوجوان ساتھیو آواز سن رہی اسلامی خواتین ملت اسلامیاں اس وقت ہم اور آپ ایک ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جس کی آمد پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری اور بشارت سناتے ہوئے کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ قد جاکم رمضان رمضان کا مہینہ آ چکا ہے شہر مبارک ماہ رمضان ماہ مبارک ہے برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے خیر و برکات کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اس مہینے کے اندر شیاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اگر کسی انسان کو رات مل جائے تو گویا کہ وہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہیں اور قابل غور بات یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی اس روایت کے آخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم جس انسان کو رمضان ملنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا نہ ہو رمضان ملنے کے بعد بھی اس سے اللہ سے قریب ہونے کا اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کی توفیق اسے نہ ملے ایسا انسان بہت بڑا محروم ہے اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر رات ایک ندہ لگانے والا ایک آواز لگانے والا ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طلبگار اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ ویا باغی الشر اقصر اے گناہ کے طلبگار گناہ کے کام کرنے والے معاصیت میں ڈوبا ہوا انسان تو اپنے گناہوں سے باز آجا میرے بھائی اور دوستو ہم اور آپ اس وقت ایک ایسے مہینے کے اندر ہیں جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے مرحبا بی متحرینہ من الزنوب گناہوں سے بخشنے والے گناہوں سے پاک صاف کرنے والے مہینے تیرا ویلکم ہے تیرا استقبال ہے تیرا خیر مقدم ہے ہم ایک ایسے مہینے کے اندر اس وقت سانس لے رہے ہیں اپنے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں جو مہینہ ایک طرف اگر ماہ غفران ہے تو دوسری طرف ماہ قرآن بھی ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیر قرآن اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا میرے بھائی اور دوستو ماہ رمضان کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ابن رجب حمبلی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت عظیمہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اس لیے کہ رمضان کا ملنا امام ابن جوزی رحم اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر قبرستان چلے جاؤ قبرستان کے اندر مدفون مردوں سے اگر سوال کیا جائے اے مردوں تمہاری کوئی خواہش ہے کوئی عارضو ہے کوئی تمنا ہے تو بتاؤ لَتَمَنَّوْ يَوْمًا مِنْ رَمْضَان تو قبر کے اندر مدفون مردے یہ اس بات کی تمنا کریں گے عارضو کریں گے اے کاش انہیں رمضان کا ایک دن ان کو مل جائے تو رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے اور اس بہترین نعمت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سے قریب ہونے کا اپنی آخرت کو بنانے کا بہت سارا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے رمضان کے اس مہینے کے اندر نماز جیسی عظیم عبادت اللہ نے ہم کو دی جو سال کے بارے مہینے میں ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی عجر و ثباب کا عالم کچھ اور ہوتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان ہم کو روزہ جیسا عظیم تحفہ دے کر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہما تقدہ من زمبی ماہ رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ ماف ہو جائیں گے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبادت ہم کو دی ہے قیام اللہ کی شکل میں ترابیہ کی شکل میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اللہیت کی خاطر خلاص اللہیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللہ لیل کیا غفر اللہما تقدہ من زمبی اس کے سابقہ گناہ ماف ہو جائیں گے اس مہینے کے اندر بہت ساری انامات ہیں بہت ساری احسانات ہیں ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بھی کیا اس مہینے کے اندر اس مہینے کو اللہ نے اگر ماہ قرآن بنایا ہے تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ماہ دعا بھی بنایا ہے اور آج ہمارا یہی ٹوپک ہے رمضان اور دعا جب آپ قرآن اکیم کا مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مسائل کا ذکر کیا ہے آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے آیت نمبر 183, 184, 185 آپ پڑھتے چلے جائیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مسائل کا ذکر کیا روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایاما معدودات اے ایمانوالو رمضان کا یہ مہینہ یہ گنتے کے چند ایام ہیں یہ گنتے کے چند ایام ہیں جس کو تم کاؤنٹ کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر روزے کے چند مسائل اللہ نے بیان کیے اور چند مسائل بیان کرنے کے بعد پھر قرآن اکیم نقشہ کیا کھیجتا ہے ذرا آپ اس کو دیکھئے وَإِدَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبِ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں اسے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مسائل کو بیان کرتے کرتے اللہ نے دعا کے مسئلے کو ذکر کیا اور کہا اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَریب اللہ نے یہ نہیں کہا فَقُلْ اِنِّي قَریب اے نبی آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے ترجمہ کیا آپ کہہ دیجئے قرآن کے اندر فَقُلْ نہیں ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے ایسا آپ کو نہیں ملے گا اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب قائدت جلیل فِي التوصل و لسیلہ کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فَقُلْ نہیں کہا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَریب اللہ نے ڈائریکٹ کہا میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں فَلْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اے لوگو تم مجھے پکارو تو سئی فَلْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي تم مجھے پکار کر کے دیکھو تو سئی میرے اوپر ایمان لاؤ تو سئی میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا روزوں کے مسائل کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے مسئلے کو ذکر کر کے اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے قرآن کا یہ نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تو اور ایام کے مقابلے میں روزے کی حالت میں کی جانے والی دعا اللہ کو بڑی محبوب ہے اور بڑی جلدی قبول ہوتی ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات اللہ یرد دعواتہم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے الامام العادل انصاف کرنے والا امام اگر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے ودعوت المظلوم کسی انسان کے اوپر اگر ظلم کیا گیا ہے کوئی بے قصور ہے کسی پر ظلم ڈھایا گیا ہے کوئی مظلوم انسان اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کرتا ہے تو اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے وَسَّائِمْ حَتَّى يُفْتِرْ اسی طریقے سے اگر روزدار اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے روزوں کے مسائل کے درمیان اللہ نے دعا کا مسئلہ ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے میرے بندے تو روزے سے ہے بھوکا ہے پیاسا ہے اللہ سے لو لگا دعائیں کر ماغ تو صحیح تیری دعائیں قبول ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی تیری میرے بھائی اور دوستو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دعا ہے کیا چیز دعا کہتے ہیں کس کو ہیں دعا کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ پکارنا اور دعا کی ڈیفنیشن کیا ہے خود آمینہ کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا مقھل عبادہ دعا یہ عبادت کی روح ہے شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں آپ کو نظر آتی ہیں ہر عبادت کی روح آپ کو دعا ہی نظر آئے گی ایک بہت بڑی عبادت ہے نماز آپ نماز کو دیکھ لیں شروع سے لے کر کے سلام فیرنے تک پوری کی پوری نماز آپ کی دعا پر مشتمل ہے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں سنا پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے بھئی سنے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی دعا رکوں میں گئے وہ بھی دعا رکوں سے اٹھے تب بھی دعا سجدے میں ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تب بھی دعا تشہودیں بیٹھے تب بھی دعا یہاں تک کہ انسان سلام فیرتا ہے اور سلام فیرنے کے بعد بھی جو اذکار پڑتا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں دعائیں ہی ہیں تو عبادت کی اصل روح دعا ہے اور اس لئے اللہ کے نبی نے ایک دوسری روایت میں فرمایا الدعا ہوا العبادہ اے لوگو سنو حقیقت یہ ہے کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے دعا دراصل نام ہے عبادت کا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ایک آیت آپ نے تلاوت کی اے لوگو تمہارے رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا ادعونی استجب لکم تمہاری زندگی کے اندر کسی بھی قسم کی پریشانی ہو مال و دولت کی پریشانی ہے شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہے ہیں روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہو اولاد کو لے کر کے پریشان ہو بیمار ہو ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اے لوگو تمہاری زندگی کے اندر جب بھی پریشانی آئے جب بھی مصیبت آئے کسی غیر کے در پر جانے کے بجائے کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے بجائے کسی اور سے منتیں ماغنے کے بجائے کسی اور سے اولاد کی تمنہ کرنے کے بجائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے علا لگاؤ اللہ تمہاری پکار کا جواب دے گا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ دین استقبرون عن عبادتی جو لوگ میری عبادت سے اراز کرتے ہیں اللہ نے یہاں دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے جو انسان اللہ کی عبادت سے اراز کرتا ہے ان اللہ دین استقبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے اراز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے انسان کو زلیل و رسوہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت سے گردانہ ہے دعا کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے جب معلوم یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے عبادت غیر اللہ عبادت غیر اللہ کی نہیں کی جائے گی جب سوال کرنا عبادت ہے دعا کرنا عبادت ہے تو اس عبادت کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکم کے پندرہویں پارے میں اصحابے کہف کا اللہ نے ذکر کیا چند نوجوان تھے اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا جب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں ایمان لانے کے بعد پیش کیا گیا اس منظر کو اللہ بیان کر رہا ہے وَرَبَتَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ فرما رہا ہے جب ان نوجوانوں کو ایمان لانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا ہم نے ان کے دل کو اور زیادہ مضبوط کر دیا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَابَاتِ بَالْلَرْضِ جب بادشاہ کے سامنے وہ پیش کیے گئے تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے برملا توحید کا اعلان کیا کہا اے بادشاہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین کا رب ہے جو آسمان کا رب ہے رَبُّنَا رَبُّ السَّمَابَاتِ بَالْلَرْضِ ہمارا رب وہ ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جو زمین کا رب ہے جو آسمان کا رب ہے اے بادشاہ اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور سے سوال نہیں کریں گے اگر اس اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے کسی اور کو پکارا تو ہم نے اللہ کے بارے میں بہت ہی غلط بات کہی دعا عبادت ہے اور عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی کی جائے گی سوال کیا جائے گا تو اللہ سے کیا جائے گا ماغا جائے گا تو اللہ سے ماغا جائے گا مصیبتوں میں پریشانیوں میں پکارا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ تمہارا کتالا کو پکارا جائے گا اور سایت کریمہ کے اندر دوسری بات یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ اِسْتَقْوِرُونَ اَنِ عَبَادَتِ سید خلونہ جہنمہ داخلین جو اللہ سے ماغنے سے اراز کرتے ہیں جو انسان اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے بھئی اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم زلط و رسوائی کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کریں گے معلوم کیا ہوا دعا ماغنہ عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اتنی محبوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز نہیں ہے اللہ کو اگر دعا محبوب ہے لیکن انسان اگر اللہ سے دعا نہ کرے اللہ سے ماغے نہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہ فیلائے تو اللہ تبارک کو تعالی ناراض بھی بہت ہوتا ہے بہت ناراض ہوتا ہے بھئی دنیا کا حال کیا ہے دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے سوال کریں گے ابن آدم کا حال یہ ہے کہ ابن آدم ماغنے پر ناراض ہوتا ہے ہمارا پروردگار وہ ہے اللہ کے ربی نے فرمایا اللہ سے اگر سوال نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اب یہ مسجد کے اندر میں داخل ہوا بہت سارے لوگ بھئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سارے لوگ تقریباً تلاوت قرآن میں مصروف تھے لیکن شاید ہی کوئی ایسا بندہ رہا ہو جس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ تبارک کو تعالی سے دعا کی ہو پروردگار رمضان کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہے یہ پریشانی ہے یہ مسئیبتیں ہیں حالات کو دور کر دیں بھئی ہم نے ماہ رمضان کو صرف ماہ قرآن سمجھ رکھا ہے ماہ رمضان کو ہم نے صرف اور صرف ماہ قیام اللہ سمجھ رکھا ہے ماہ رمضان ماہ غفران ضرور ہے ماہ قرآن ضرور ہے لیکن یاد رکھیں ماہ رمضان ماہ دعا بھی ہے اگر دعا آپ نہیں کریں گے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے بہت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالی سامین اکرام دعا عبادت ہے دعا اللہ ہی سے کی جائے گی لیکن قرآن و سنت کے اندر دعا کے چند آداب اور کچھ اوقات بتلائے گئے ہیں کچھ آداب بتلائے گئے ہیں جس کو اگر انسان ان چیزوں کی ریایت کرے ان آوقات کی ریایت کرے تو دعا کی قبولیت میں وہ چیزیں بڑی معامل ثابت ہوتی ہیں دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا آدب یہ ہے ماہ رمضان ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خوب دعا ہی کریں لیکن سب سے پہلا آدب آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف آپ پڑھیں حمد و سنہ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و شریف پڑھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے حمد و سنہ بیان کیا حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی کلمات سنے آپ نے فرمایا عُدعُتُ جب سَلْتُ عُتَ اے فَلَا مَاگ تُجھے دیا جائے گا سوال کر تیرے پکار پوری کی جائے گی تو ماغ تو صحیح تیرے پکار کا جواب دیا جائے گا تیرے مرادیں پوری کی جائیں گے تو دعا کا پہلا عدب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے دعا کیلئے آپ ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود آپ پڑھیں اسی طریقے سے جب آپ دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں تو دوسرا عدب یہ ہے اقرار الزنوب اپنی گلتیوں کے اپنی خطاؤں کا آپ اعتراف کریں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ میں گنہگار ہوں قدم قدم پر خطائیں کرنے والا گنہگار بندہ ہوں ابن آدم ہوں اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں نہ جانے کتنے جھوٹ بولے ہیں نہ جانے کتنی چغلی کی ہے نہ جانے کتنی غیبت کی ہے نہ جانے کتنی بیمانی کی ہے نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق ہڑپ کر کے رکھے ہیں اے اللہ میں گنہگار ہوں میں ظالم ہوں میں نافرمان ہوں اے اللہ اپنی اس نافرمان بندے کو ماف کر دے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے ان کی دعا کیا تھی بھائی سب کو یاد ہوگی ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے ہم کو جنت سے نکال کر کے ہمارے اوپر ظلم کیا نہیں ربنا ظلمنا انفسنا غلطی ہماری ہے خطا ہماری ہے گنہگار ہم ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اے اللہ اگر تم آف نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ اے اللہ دنیا کے اندر کونسی ایسی ہستی ہے ایسی کونسی ذات ہے جو تیرے علاوہ مغفرت عطا کر دے تیرے علاوہ معفی عطا کر دے تو گناہوں کا اطراف ہونا چاہیے قرآن حکیم کے اندر ایک پیغمبر اور ہیں ان کا بھی تذکر آپ کو ملے گا حضرت یونس علیہ السلام جن کو قرآن نے زننون کہا ہے مشلی والا قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم بات نہیں مانی غصہ ہوئے ناراض ہوئے اور وہاں سے نکل گئے تفصیل کا واقعہ ہے آپ جانتے ہیں مشلی کے پیٹ میں چلے گئے رات کی تاریقی ہے سمندر کی تاریقی ہے مشلی کے پیٹ کی تاریقی ہے پرانے کے نقشہ کھچتا ہے وَذَنُّونِ اِذَّهَوَا مُغَازِبًا فَذَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهِ الْاہَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکل گئے مشلی کے پیٹ کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اِلَهَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے انتا سبحانک اے اللہ تیرے ذات پاک ہے إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہی محل سائد ہے یہی میں آپ تو بتانا چاہتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اطراف کیا غلطی مجھ سے ہو گئی ہے لہٰذا جب دعا کیلئے آپ اہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا آپ اطراف کریں اے اللہ آج ہندوستان لیول پر مسلمانوں کی جو بھی کنڈیشن ہے جو بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں غلطیہ ہماری ہیں خطائے ہماری ہیں اے اللہ اس لئے آج ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا عدب ہے اس طریقے سے جب آپ دعا کریں الجزم والا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سوال کیا جائے تو پورے جزم کے ساتھ اور جزم کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ سے آپ سوال کریں تو اللہ سے کہیں اے اللہ تو ہی دینے والا ہے تو ہی معاف کرنے والا ہے یہ برے حالات چالنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف تو ہے حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں اے اللہ جب تک تو نہیں چاہیے گا حالات نہیں بدلیں گے اس لئے اللہ کہ decent نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو جب اللہ سے ماغو تو اللہ سے یمت کہو اللہم اغفر لے انشیت اللہم رزقنی انشیت اللہم رحمنی انشیت اے اللہ اگر تُو چاہے تو معاف کر دے اگر تُو چاہے تو بخش دے اگر تُو چاہے تو روزی دے اگر تُو چاہے تو رحم فرما اس طرح سے سوال اللہ کیا جائے جزم کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اے اللہ سننے والا اگر کوئی ہے تو تو ہے دینے والا کوئی ہے تو تو ہے تو ہی دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اکیم کے اندر فرعون کی بی بی آسیہ کا تذکرہ کیا ہے آسیہ رضی اللہ عنہ آپ ان کی بارے میں جواب پڑھیں گے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے ظلم ڈھائے اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی یہ نہیں کہا میرے لیے گھر بنا دے نہیں جنت کے اندر تُو میرے لیے گھر بنا میرے بھائی اور دوستو جب دعا کی جائے تو دعا کے اندر جزم ہو یقین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جائے اے اللہ تُو ہی دینے والا ہے سامین اکرام میں تیسرا عدب ہے اسی طریقے سے استقبالِ قبلہ ہو رفعِ ایدین ہو چوتھا عدب یہ ہے جب آپ اللہ سے دعا کریں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں بغیر قبلہ رخ ہو کر کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن دعا کی قبولیت کے عداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ استقبالِ قبلہ ہوا جائے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیے جائے اور اس کی بہترین دلیل غزوِ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر کے موقع پر سجدے میں آپ ہیں اٹھتے ہیں قبلہ رخ ہیں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر اس دعا کا آثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تین ہزار ملائکہ کو تین ہزار فرشتوں کا لسکر بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تین سو تیرہ ہزار پر غالی بھا گئے تو دعا کی قبولیت کے عداب میں سے چوتھا عدب یہ ہے کہ استقبالِ قبلہ ہو قبلہ کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائیں اسے طریقے سے جب آپ دعا کریں تو دعا کے اندر الہا ہونا چاہیے الہا کا کیا معنی ہے بھئی الہا کا مطلب ہوتا ہے کہ اسرار اللہ سے بار بار کہیں اے اللہ دے دے اے اللہ اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد دے دے اولاد چاہیے اولاد چاہیے اللہ سے بار بار سوال کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اسے دوران ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر کیا کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قہت صالح ہے حرکت الاموال اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قہت صالح ہے بارش رہی ہو رہی ہے اموال ہلاک ہو رہے ہیں کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں اے اللہ کے نبی فضع اللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور دعا کے الفاظ کیا تھے اللہم آغیثنا آپ نے ایک مرتبہ نہیں کہا اللہم آغیثنا اللہم آغیثنا اللہم آغیثنا اللہ سے تین مرتبہ کہا دعا کے اندر الہا ہونا چاہیے اللہ میں من قیم رحم اللہ الدعوت دعا کے اندر کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بہترین دعا یہ ہے انفع الدعا سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان الالحا فی الدعا دعا کے اندر الہا سے کام لے یعنی اللہ سے بار بار سوال کرے انشاءاللہ اس کے مراد ضرور پوری ہوگی سامین اکرام یہ پانچوہ آدب ہے اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے آدام میں سے چھتھا آدب یہ ہے کہ بہترین کلمات کا آپ استعمال کریں پیارے میں بیسی اللہ علیہ وسلم کی جو محثور دعائیں ہیں ان محثور دعاوں کو آپ یاد کریں اور خصوصی طور پر میں کہنا چاہوں گا جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہو تو اللہ کی ربوبیت کا باستہ دے کر کے سوال کریں ایک انسان جب اللہ کی ربوبیت کا باستہ دے کر کے سوال کرتا ہے انسان تو انسان ہے ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لفظیں ربوبیت کا باستہ دے کر کے سوال کیا تھا رب فانزرنی الہ یوم یو عثون اے پروردگار تو مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دے ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن کھلا ہوا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربوبیت کا باستہ دے کر کے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سنی تھی اللہ ہماری کیوں نہیں سنے گا بھائی اللہ کی ربوبیت کا باستہ دے کر کے سوال کیا جائے یہ چند آدابتیں اور ہی وہ ساری چیزیں ہیں ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ماغتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس تعلق سے دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سور بقرہ کی اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کے مسائل کو ذکر کیا اس کے بعد اللہ نے دعا کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس رکو کے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالکوں ناجائز طور پر ناحق ایک دوسرے کے مالکوں مت کھاؤ کیا مطلب بھئی پہلے روزے کا تذکرہ ہے پھر دعا کا تذکرہ ہے اس کے بعد پھر حرام خورے سے منا کے جا رہا ہے اشارہ یہ ہے اے انسان اگر تیرے پیٹ کے اندر جانے والا لقمہ حرام کمائی کا ہے سودھ کے راستے سے چل کر کے آیا ہے جو لقمہ افطاری کے موقع پر شام کے کھانے میں سہری میں جو لقمہ تیرے پیٹ کے اندر جا رہا ہے اگر وہ حرام کمائی کا ہے رشوت کا ہے سودھ خوری کا ہے بیمانی کا ہے دوسرے کا مال تنہیں ہڑپ لیا ہے اگر ناجائز مال ہے اے انسان تیرے روزیں برباد تیرے دعائیں برباد تیری عبادتیں برباد ہو جائیں گے اللہ سے دعائیں آپ کر رہے ہیں ذرا آپ غور کریں آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے رشوت سودھ خوری تو نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ امید رکھیں یقین رکھیں ہم اور آپ جو بھی دعائیں کرتے ہیں جو بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا ان کی تین کنڈیشن ہوتی ہے ایک تو یہ ہے دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراں قبول لا کر کے آخرت میں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوسی کر دیتا ہے اور تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مسئبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مسئبت وہ پریشانیم سے ٹال دیتا ہے معلوم کیا ہوا ایمان والا اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں بیکار نہیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ملا تو ملا ٹھیک ہے نہیں ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا یا کوئی مسئبت آنے والی تھی وہ مسئبت ٹل جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو خلاص ایک علام یہ ہے ماہ رمضان کو ماہ دعا بنائیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خلوص اللہ علیہیت کے ساتھ دعا کیجئے اور یقین مانئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ااجز الناس من اجزب الدعا لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کیلئے آجز ہو دعا کی توفیق جسے نہ ملے اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہما کہا کرتے تھے اے اللہ تم جس سے ماغنے کی دعا کرنے کی توفیق نہ چھین لینا اگر آپ کے ہاتھ دعا کے لئے نہیں اٹھ رہے ہیں اپنے گریبان میں آپ جھاک کر کے دیکھو ایسی کون اسی غلطی ہو گئی ہے جس کی بینا پر اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق آپ سے چھین لی ہے سامین کرام یہ چند باتیں تھیں ماہ رمضان اور دعا کے تعلق سے انہیں چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ اس مہینے کے اندر تو ہمیں اپنے لئے قوم کے لئے دنیا کے اندر جہاں کہیں عبادتیں ہم کر چکے ہیں ان کو قبول فرما اور جو عبادتیں ہم انشاءاللہ آگے کریں گے اے اللہ ان عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما شرف قبولی اس نماز آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعبانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرا